مکیش امبانی کی شادی میں تینوں ڈانس کر رہے تھے وہ بھی لنگی کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ مطلب انڈیا کی اکونمی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم بیچارے پاکستانی یہ دیکھیں ویلا بندہ ابھی تک بیچارے کی شادی نہیں ہو گئی یہ پیسے نہیں ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور بیچارہ ابھی تک جہیز کی ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ بڑے بڑے انویسٹرز جو ہیں بڑے بڑے جو بزنس من ہے دنیا کے اندر جو دنیا کے اندر برینڈز ہیں وہاں پر انویسٹ کریں گے تو وہاں پر انویسٹ کریں گے تو وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہاں کا لیبر طبقہ ہے انو کو روزگار ملے گا ان کے حالاتیں زندگی بہتر ہوگا اور اس طرح جو ہے اس کی جو اکانومی ہے وہ دن با دن امپروف کرتی جائے گی اور دیکھیں گے آپ چند سالوں میں انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ میں ہوگی مطلب یہ شادی اتنی امپورٹنٹ ہے اس شادی کا پوری دنیا پر امپیکٹ پڑے گا دوستوں آج ہم ایسے پرانے کی بات کریں گے جس کے باپ نے اس کے شادی میں خرچ کر دی کتنے ایک نہیں دو نہیں دوستوں نہیں سترہ ہجار کروڑ بھارتی روپے اور اس خرچ کی وجہ کیا آپ جانتے ہیں کچھ نہیں صرف دکھا ہوا ہے گریبوں کے داتا جو جیو کے جو مالک ہیں مکہ سمبانی جی اپنے سپتری کے شادی میں اتنا پیسہ خرچ کر دی ہیں اتنے لوگوں کو نچوا رہے ہیں بلا بلا کے اور ہمارے پدھار منتری بھی پہنچ گیا شروعات دینے اس تماشا کو دیکھنے اور کیا کہیں دوستوں اور جانتے ہیں پبلک کا رییکشن ہمارے نہیں ہمارے باجیو والے پبلک جو موڈر کے اس پار رہتے ہیں ان کا رونا دھونا دیکھتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں قوم کا فائدہ دیکھتے ہیں اور ملک کا فائدہ دیکھتے ہیں اور سب کا فائدہ دیکھتے ہیں اس لئے وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں انہوں نے کروڑوں روپے اپنے ملک کے اندر خرچ کر دیئے کہ یہ پیسہ ہمارے ملک کے کام آیا جا بلکل انہوں نے خرچ کیا ہے ایک تو لوگ کہتے ہیں شوف کے لئے لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بزنس گروہ کرنے کے لئے کیا ہے اب بڑے بڑے برینڈز کو انہوں نے بلائے اب اس میں اس کا اپنا شیئرز ہے اس کے اب اس کے جو برینڈ ہے وہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ان کے ورکرز ہیں اب ورکرز کو فائدہ ہو رہے ہیں کس کو فائدہ ہو رہے ہیں قوم کا فائدہ ہم بات کریں گے دنیا کے اندر وائرل ہونے والی انڈین شادی مکیش امبانی کے بیٹے انانت امبانی کے شادی کی بات کریں تیرہ جولائی کو یہ جوڑا شادی کے بندن میں بن چکے ہیں انانت امبانی اور رادکہ مرچنٹ کی ویڈنگ کے بارے میں نیو یورک ٹائم لکھتے ہیں کہ سو سال پہلے ایسی شادیاں مہاراجوں کے ہاں ہوا کرتی تھی اگر ہم برطانوی رویل فیاملیز کی بات کریں تو یہ شادی ان شادیوں کو بھی ٹکر دے چکی ہے شادی کے اندر اگر بات کریں تقریبات کی بات کریں سب سے پہلے اگر انویٹیشن کارڈ کی بات کریں تو ایک کارڈ کی قیمت چھے سے سات لاکھ روپے بہارتی بتائی جاتی ہے کھانے پچی سو کے قریب کھانے بنایا گیا اور مہمانوں کو رسیب کرنے کے لیے سو سے زیادہ پرائیویٹ جیٹس اور آٹھ سو سے زیادہ لکجریز گاڑیوں کا احتمام کیا گیا دوستو یہ امبانی کی جو ہے پاور ہے یہ انڈیا کی ایکچولی سوفٹ پاور ہے جو اس وقت جس کا ڈنگا پوری دنیا میں بج رہے دوستو پیسوں کی بروادی پیسوں کی بروادی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہو تو بھائی صاحب آپ کو مومبائی چلے جانا چاہیے تھا کب تیرہ جولائے کو ڈیسٹن بیبر سے لے کہ تینوں خان کی جو اینٹری ہے وہ بھی لوگوں کو کافی زیادہ پسندہ رہی ہے اور سب انڈیا کے محسوس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں اور اس شادی کا لطف اٹھا رہے ہیں مکیش امبانی کی شادی اتنی بڑی دھوم دام سے منائی گئی کہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے وہاں پر ایک دفعہ شارک خان سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ تینوں خان کسی موی میں ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تینوں خان کو بلانے کے لیے آپ کی جیبیں خالی ہو جائیں گی لیکن مکیش امبانی کی شادی میں تینوں ڈانس کر رہے تھے وہ بھی لنگی کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ مطلب انڈیا کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم بیچارے پاکستانی یہ دیکھیں ویلا بندہ ابھی تک بیچارے کی شادی نہیں ہو گئی ہے پیسے نہیں ہے دیکھیں وہاں پر مکیش امبانی کی شادی میں امریکہ سے لے کے یورپ تک مطلب ایشیا سے لے کے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو وہاں پر موجود نہ ہو کوئی بھی ایسا سیلیبریٹی نہیں تھا مکیش امبانی اور آپ کو میں یہ بتاتا چلو مکیش امبانی کی جو کمپنی ہے اس کا جو ہال بجٹ ہے وہ پاکستان کے انوال بجٹ سے زیادہ ہے تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ ہم کہاں پہ لائی کر رہے ہیں اور انڈیا والے کہاں پر ہیں ہم بس وہی انیس سو پینسٹ کی جنگ پچتارہ سی یہ وہ انہی جنگو میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور ہم ابھی تک پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈیا کی امیری ایسی ہے کہ امریکہ سے ایشیا تک سب نے دیکھی ایک شادی میں پاکستان آتا قوام کو یہ لولیپو بیچ رہی ہوتے بھئی پاکستان بڑا امیر ملک ہے انڈیا بڑا غریب ہے میں جب چھوٹا تھا تب سے یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے ہمارا ایک مولانا ڈیزل صاحب ہیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بس یہی ہے ہر بار آنا ہے وہ یہاں سے بندوں کو اٹھا کے لے جائیں گے پر ہیٹ پانچ پانچ سو روپے دیں گے انڈیویجوالی جل سے کرو کھاؤ پیو خود بھی کھاؤ عوام کو بھی کھلاو ایش کرو بس یہی سین ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ہم ہزاروں کے لیے جو ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے پچاس ہزار لے کے لاکھ لے کے بندہ یہاں مارا جاتا ہے آٹے کے توڑے کے پیچھے لوگوں بیچاروں کی جانے چلی جاتی ہے وہاں پہ جسٹن بیبر کو پرفارم کرنے کے لیے ایٹی تھری کروڑ یہ انڈیان روپیز ہے ٹھیک ہے جو کہ ریحانہ پچھی دفعہ جب پری ویڈنگ میں آئی تھی اکی تالیس کروڑ سن کے حوام کے جو ہے نا کانوں سے دھواں نکلنا شروع کروڑ جو شادی کے انویٹیشن کار تھا ساتھ سے آٹھ لاکھ کا تو وہ کارڈ ہی تھا وہ انڈیان روپیز اور پاکستانی میں دیکھ لیں اکیس بائیس لاکھ کا کارڈ تھا اتنی میری میں نے کہیں نہیں دیکھی بلکہ یہ تو کہتے کہ برطانیہ کے اندر جو رویل فیملیز کی شادی ہے یہ ان کو بھی کروز کر گئی ہے ایسے آپ کو آئیڈیا ہو نا شہباز شریف صاحب نے نا ایک ڈیولیپمنٹ کے لیے ایک نئی پولیسی دیئے انہوں نے کہا کہ یہ جو وائرز کے اوپر جو پرندے گونسلے وغیرہ نہیں بناتے ہیں تو آج کے بعد ہم ان سے بھی جو ہے بل چارج کریں گے ان سے بھی بل چارج کریں گے تو یہ بات یہ ہے کہ ہماری سوچ نا پاکستانی کو وہ پور چیپ 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 سوچ ہے ٹھیک ہے اتنی چھوٹی دوستو ریاکشن تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہے لیکن ایک بات مجھے سمجھ بھی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے جو بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ لانے کا پلیننگ ہے یہ پورا جو دنیا پر کے جو بڑے بڑے بیزنسمنٹ اور لوگوں کو عرب پتھیوں کو بلایا گیا ہے نچوایا گیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بھارت بھی انویسٹمنٹ آئے گا لوگوں کو نوکری ملے گی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا جو اتنے پیسے انہوں نے جو خرچ کر دیا ہے اس کو ڈائریکٹ انویسٹ کر دیتے دیکھ کر کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ لگوا دیتے تو اس سے تو ڈائریکٹ رو روزگار بنتا نا پھر یہ اتنا ویٹنگ کیوں والاک سے اُلٹے ہاتھ سے ناک پکڑنا کیوں جب سیدھے ہاتھوں سے گھینی کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے کائسا لگا یہ ویڈو آپ بتائیے گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور ان کا چینل بھی دیکھ لیجئے گا جائے بھارت تو اندر ماترم